یہ میرا فرس ٹائم یورپ کا ویزا کہیں لگا رہا ہوں میں اور میں نے دوست سے پتا کیا اس نے دوبائی سے کروا کے دیا انچورنس اس نے بولا بھئی آپ نے دوبائی سے کروایا ہے میں نے بھی دوبائی سے کروایا تھا میرا ریجیکٹ ہو گیا تھا جتنے بھی میرے گروپ میں تھے لوگ ان کا تقریباً سب کا نہیں لگا اور الحمدللہ السلام علیکم حوپ کے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک اور خیر خیرے سے ہوں گے مینام حسین ویلکم ٹو مائی چینل جسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ہرپورٹ میں چل رہا ہوں اور میری بلائٹ تھی جدہ سے ریاد اور ریاد آنے کی وجہ ہے آپ لوگ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا ریاد ہرپورٹ میں بھی پہنچا ہوں ابھی جاتا ہوں دوست کو میسج کیا ہوا ہے ابھی وہ آئے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر پولنڈ کے امپیسی میں جاؤں گا دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اور نصیب کیا ریزلٹ آتا ہے باہر آگیا ہوں دیکھتا ہوں یہ بندہ کھڑا ہے ہمارا دوست سلام علیکم کیا ہوں کہہ لے ٹک ٹک تو یہ ٹھیک ہے سوڑا لگا بنا سوڑا لے سہرہاں بہتہ رہا ہوں تو حمدللہ بھی پہنچ گیا ہوں جدہ تو ریاد ابھی دوست ہے ابھی اس کے ساتھ جا رہا ہوں تو بھائی لوگ جب میں یہاں پر آیا تھا نا فرس ٹائم تو یہ بھائی مجھے ملے تھے دانش بھائی ان کا نام ہے بہت اچھا انسان ہے تو انہوں نے مجھے ڈروپ کیا تھا ریسیف کیا تھا تو آج پھر سے انسر آپ تک کر کے میں یہاں پر آیا ہوں تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے پولنڈ کے جب پہ میں میں نے ویزا فلائے گیا فرسٹ آف وال میں سوچا وہاں پر انٹریویں لیں گے جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے فائل وغیرہ سارا کچھ لے لیا انہوں نے کہا بھائی اللہ حافظ پندرہ دن بعد آنا پندرہ دن بعد انہوں نے کہا لیکن میں مہنے بعد گیا کیونکہ ٹائم نہیں تھا ابھی ٹائم ملے تو میں آگیا ہوں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو نصیب نہیں ملا تو ایکسپیرینس مل جائے گا خیر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ لڑکوں سے وہاں ملاقات کی کچھ نیپالی کچھ بنگاری دوست ہے ان کا ایک گروپ بنا لیا تو گروپ کے ایڈمین تانش بھائی ایسا ہی نا تو اس گروپ میں یہ تھا کہ جو جس کا ویزا لگیا وہ گروپ میں بتائے گا تو جس طرح ہم لوگوں کو سنا تھا پتا تھا جس طرح کیونگوں کا ویزا نہیں لگیا کسی کا لگا کسی کا نہیں لگا تو اس بار کیا ہوا کہ سب لوگوں کا لگئی نہیں جنہوں نے ریئپیل کی تو اس کا بھی نہیں لگا اور ان میں سے ایک ڈڑک شباط ایک وہاں ہے انڈین ایک اینڈین تھا نہیں وہ نپالی تھا ہمارے گروپ میں تھا نہ نہ نعلی جو جو جاننا پتا تھا ان کو لوگوں کا لگا جس دن میں گیا تھا انا اس دن پاسپورٹ سببنٹ کروانے وہاں با کچھ روگ پاسپورٹ ریسیو کرنے آئے تھے جس میں سے ایک فلپینی کا لگا تھا میرے سامنے اور ایک ایک انڈین کا تھا اون لوگوں کا لگا یعنی کچھ لوگوں کو کنے چنے لوگوں کو کچھ مل رہا ہے ویزا اور باقیوں کا ریجیکٹ ہو رہا ہے اور کیا وجہ نہیں پتا کچھ وجہ پتا ہے آپ کو کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پورے ڈوگرمنٹ اوکیر کوئی دیکھتے ہو جارا نہیں ہے صحیح لیکن اگر کچھ پی فارٹ ہوتا تو یہ فیل کرتا تھا فیل کرتا تھا یعنی آپ گروپ میں بتایا تھا آپ نے کہ جس کی کمپنی اگر سٹرونگ ہے تو وہ بندہ اس بندے کو یعنی لگ جاتا ہے بھی اسے جس کی کمپنی تھکی ہوئی ہے صرف ویزوں کے لیے شاید کام کر رہی ہے اس طرح اگر آپ پاس الیکٹرک کا ہے تو وہ اچھا لائے گا الیکٹرک یعنی ٹیکنیکل جو کام ہے ٹیکنیکل جو کام ہے ٹیکنیکل جو بندہ جائے گا جس کی پاس بھنا رہے وہ بندہ کا چانسی زیادہ جائے گا اگر وہ بندہ جو کلیننگ کے لیے یا فارمنگ کے لیے جو جا رہے ہیں ہم کا مشکل ہے جو سیزنل ورک ہوتا ہے وہ بھی مشکل ہے اس کے لیے تو صحیح ہے ابھی ہم لوگ راستے میں جا رہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ فرحال جا رہے ہیں بھی نصیب کیا ہے دیکھتے جا کر کے لیے میں بتا دوں کہ ایک گروپ میں ہمارے ایک کیا نام تھا اس کا وہ بھی نیپالی کا تھا وہ اس نے دو تین دفعہ اپیل کیا تھا کیا نام ہے اس کا نام نہیں پتا بھول گیا گروپ میں ہی تھا اس نے دو تین دفعہ اپلائی اور یہ اپیل کیا تھا اس کے بعد بھی اس کا ریجیکٹ ہو گئے تو میں نے اس سے پوچھا بھئی کیا مسئلہ تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے انشورنس کر آیا ہے میں نے کہا یار میں نے دوست سے پتا کیا اس نے دوبائی سے کروا بھی دیا انشورنس اس نے بلا بھئی آپ نے دوبائی سے کروایا میں نے بھی دوبائی سے کروا رہا تھا تو میں نے وہ نہیں کرایا میں نے بس دوست کو کہا اس نے مجھے کروا کے دے دیا وہ لیکن مجھے مہنگا بڑھ گا تھا وہ جو بندہ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تقریباً 350 کام پہ جائے گا جو مجھے کروا کے دیا نا تو بھائی سے وہ بھی پہنچ دو گا ریاض کی میٹرلائن جاری ہے ایجام امام محمد بن سعود اسلامی ہے ایک ایک ارپورٹ کتا ہے ایک ارپورٹ کتا ہے کنگ خالی ارپورٹ کتا ہے ایسا ہی جاری ہے دانش بھائی کب سے گاڑ چلا رہے ہو میں 2008 سے گاڑ چلا رہا ہوں 2018 سے 8 سے 8 سے یعنی ریاض آپ کو سارا یاد ہے صحیح یعنی بندہ کوئی اگر جدہ سے آئے تو آپ اس کو پورا وزٹ کر رہا ہوگے سارا جہاں آپ کو کہیں آپ کو وہاں لے کے جلے جائیں گے چلے ٹھیک ہے میں مینشن کر دوں آپ کا نمبر نیچے جس نے رابتہ کرنا ہوگا رابتہ کرے گا کوئی نہیں چلے انشاءاللہ ابھی کتنا ٹائم ہے ابھی ٹائم ہانا گینڈ باقی لگتا ہے گیارہ منٹ باقی ہے جا رہے ہیں پولینڈ ایم بیسی کی طرف اللہ خیر کرے تو ہم لوگ آخر کار پہنچ گئے اپنی منزل کی طرف کیا لگتا ہے دانش انشاءاللہ اللہ خیر رکھے ہو جائے انشاءاللہ جس طرح مجھے وہ نیپالی بھائی نے بتایا نا کہ بھائی تیرا دوبائی کا انشاءاللہ سے تیرا مشکل لگے گا تب سے میں نے کہا بھائی مشکل لگے گا وہ سفارہ پہنچ گئے سفارہ کیا کہتے ہیں پولینڈ ایم بیسی اللہ کر یہ کھلا ہوا ہے چھ منٹ باقی ہیں وہاں پر نو لکھا ہوا نو بجے کھولے گا تو کیا کرنسکت بیٹ کریں بیٹ کریں الحمدللہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جتنے بھی میرے گروپ میں تھے لوگ ان کا تقریباً سب کا نہیں لگا اور الحمدللہ میرا لگیا ہے اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو دکھاتا ہوں ساری گھجر گھجر بھائی یہ ویڈیو میں لگیا ہے دانش بھائی ساتھ ہوں تو الحمدللہ اللہ بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ویڈا لگیا ہے اسی خوشی میں میں بھی کھانا کھاؤں گا کیونکہ فلائٹ میں بھی ایک گھنٹہ باقی دانش بھائی بڑی خوشی کے لیے بڑے ہوتل کی بجائے دھابے میں لے گیا چلو خوشی سے کھانا کھائیں پہلے یہ دال ہے تو گائز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کے بھائی کا ویڈا لگیا ہے یہ دیکھیں یہ ویڈا لگیا الحمدللہ یہ میرا فرس ٹیم یورپ کا ویڈا کہیں لگا رہا ہوں میں میں سعودی عرب میں ہی پیدا ہوا یہاں پر سارا پیدائش کام وغیرہ سارا کچھ پڑھائی کرنے کے لیے پاکسان گیا تھا یہ فرس ٹیم میں نے لگایا ہے جس طرح کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو انشورنس بندے نے کہا تھا کہ دوبائی سے لگایا ہے تو وہ شاید ریفیوز ہو جائے الحمدللہ ریفیوز نہیں ہو اللہ کا شکر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب میں اندر گیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا سعودی عرب کی جو بھی انشورنس سے نا مجھے منہ کا کنفرم ہو گیا میرے ساتھ بھی ایک لیڈی بیٹھی ہو اس کا بھی ریجیکشن ہو گیا تھا کو کہہ رہی تھی فائننشنل بینک کوئی ایشو ہو گئی تھا اس کا تو میرے ایکسپرینس یہ ہوا جب میں لیڈی نے مجھے کاؤنٹر میں بھلایا تو میں اس کے پاس گیا اس نے پرچی لی اس نے پاسپورٹ نکال کے مجھے دکھایا ایسے کر کے دور سے دکھایا تو میں نے کہا ماشاءاللہ لگیا مجھے امید نہیں ہے لیکن ایک ہپ ہوتی ہے انسان کچھ اس طرح ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کوئی آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں اور پھر بھی امید کہیں نہ کہیں ہوتی ہے تو الحمدلللہ کا شکر ہے میرا ویزا لگ گیا اللہ کا شکر ہے اب انشاءاللہ اور اپ ڈیٹ میں آپ کو آگے جا کے دوں گا بس دعائیں کہنی میرے لئے ہیں تھنکس پور ووچنگ جو پیسے میرے جہازوں کی ٹکیٹ کے آنے جانے کے اور ایک دفاکار میں بھی آیا تھا اور جوڑ ویزا کے سارا انشورنس وغیرہ سارا کچھ کچھ جو لگا میرا الحمدللہ وہ وصول ہو گیا پہلے اگر میں سوچا کہ نہیں لگتا تو ایکسپرینس حاصل ہو جائے گا الحمدللہ ویزا لگ گیا اللہ کا شکر ہے تو اللہ کا بہت شکر ہے بھی دیکھتے ہیں بھی نیکسٹ کیا کرنا تو اس کے لئے میں اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ